لینے والے کی عزت جان مجروح نہ ہو اس کی انٹیگریٹی اور سیلف اسٹیم مجروح نہ ہو لنگر خانے بنائے تو ان کے پیچھے ایک پورا نیٹورک اور سسٹم بنایا گیا پناہ گاہ بنائی تو ان کے پیچھے ایک پورا نیٹورک اور سسٹم بنایا گیا احساس پروگرام کا راشن کارڈ نکالا تو اس کے پیچھے پورا سسٹم بنایا گیا اس سسٹم دو وجوہات کی وجہ سے بنایا گیا ایک کہ بھائیوانی نہ ہو اور دوسری لینے والے کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے یہاں عزت نفس تو دور کی بات ہے یہاں تو جانے جا رہی ہیں لاشیں گر رہی ہیں آٹے کی بوری لینے کیلئے آتے ہیں پہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کیلئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنے ماں یا باپ آتی ہے اور اس کے بعد سلک کے کنارے پہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر اسی کا جو دپٹا ہے وہ تار کے دیا ہوا جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں تو یہ سوسائٹی کے طور پہ ہم سب کے لیے شرمناک بات ہے ہمارے سر جھکے ہونے چاہیے تو اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے بھی یہ آٹا دینے کا ایک سسٹم بنا کے اور مال کھانے کے لیے پیسہ کھانے کے لیے ایک اندھیر نگری بچائی ہوئی ہے ان کو ری تھنگ کرنا چاہیے دوسری بات میں کروں گا جو اس ٹیم عدلیہ پر حملہ ہے انہی عدالتوں کے کوریڈورز میں ایسے فیصلے ہوئے جو ہمیں پسند نہیں تھے جو ہمارے خلاف ہوئے ہمیں لگا ہمارے اوپر ظلم ہوا لیکن کیا ہم ججز کی شان میں گستاکی شروع کرنے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو حق نہیں ہے میں ابھی بھی کچیریوں میں آتا ہوں ہو سکتا کل کو میرے خلاف ایسا کو فیصلہ آجائے جو مجھے پسند نہ ہو میں بلکل فیصلے کو کہوں گا مجھے پسند نہیں میں کہوں گا میرے بس بیادتی ہوئی ہے لیکن میں ججز صاحب وہ بلے یہاں پر لور کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے میں نہیں کہہ سکتا مثلا ایک ججز صاحب ہیں بہت ہی ہونرے بل ہیں ان کے سامنے میری درجن کے قریب پٹیشنز گئی ہیں ساری خارج ہوئی ہیں میرے خیال میں ان میں سے نوے پرسنٹ سیپٹ ہونی چاہیئے ہیں یہ میرا خیال ہے سو فیصل ریجیکٹ ہوئی ہیں تو کیا یہ مجھے حق دیتی ہے چیز کہ میں کہوں میں یہ بینچ قبول نہیں کروں گا میں یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گا نہیں جناب پاکستان کا شہری ہوں آئین کے سامنے سرے تسلیم خم ہے ججز کے فیصلے آئین کے مطابق ہیں مجھے اگر لگ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا مجھے پھر بھی برداشت کرنا ہوں یہی میرا ایگریمنٹ ہے سٹیٹ کے ساتھ اور سٹیٹ کا میرے ساتھ میں نام لے دیتا ہوں جس طریقے سے مظاہر نکوی صاحب کے اوپر تبرہ پڑا گیا میرا ٹورچر کا کیس ان کے سامنے گیا تھا وہ بہت آنریبل جاج ہے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں میرا کیس ان کے سامنے لگا تھا میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں انہوں نے بالکل انصاف کیا ہوگا قانون کے مطابق کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے انصاف نہیں ملا میرا پوائنٹ ایو ہے کہ میرے کیس کو اس طریقے سے نہیں سنا گیا یا مجھے وہ ریمیڈی نہیں دی گئی تو کیا میں بقواس شروع کر دوں ان کی شان میں کیا میں انہیں تبرہ بولنا شروع کر دوں کیا میں مغلزات بکنا شروع کر دوں جاج صاحب کے بارے میں نہیں انہوں نے فیصلہ آئین قانون قائدہ دیکھ کے دیا ہوگا جو مجھے شاید پسند نہ آیا ہو بالکل میرا حق ہے میں ان کے فیصلے پر تنقید کر لوں میں کہہ لوں میرا حق مجروع ہوا ہے میں کہہ لوں میرے میرے وکیل کی بات پوری نہیں سنی گئے میں جو مرضی بات کہوں لیکن اس پیرامیٹر کے اندر جہاں پر جج صاحب کا جو تشخص ہے ان کی جو انٹیگریٹی ہے ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کی طرف میں نہیں جا سکتا ہم نے تو کچھ نہیں کیا خان صاحب روز پیش ہوتے ہیں ہم پیش ہوتے ہیں پوری اسد عمر صاحب ایک ایک دن میں لاہور بھی پیش ہو رہے ہیں یہاں بھی ہو رہے ہیں دہشت گردی کی لے رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ جج صاحب نے ہماری بیل خارج کر دی ہم ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے یہ کیا بات ہوئی ہے تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو حادثاتی طور پر وزیر بنے ہوئے ہیں جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ جن کا ٹوٹل کام یہ تھا کہ وہ ہماری باجی کا بیگ پکڑتی ہیں ان کی لپسک کا خیال رکھتی ہیں ہماری باجی کی ان کے کپڑے اور جوتوں کی میچنگ سو وہ چیک کرتی ہیں ان کا پورا کام یہ تھا کہ باجی کے فیشل کی باجی نے اگر کوئی اور پارلر پہ جانا ہے کہیں جانا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ٹائم پہ لیتی ہیں شور نہ کریں یار امپورٹن بات ہو رہی ہے سو ٹھیک ہے ٹھیک سو ان کا پورا کام یہ تھا کہ وہ باجی کے لیے ٹائم پہ کپڑے سلواتیں میچنگ جوتیں خریدتیں ان کے کپڑوں کے اوپر لیسز لگواتیں لیسیں شیسیں لگوا کے جو بھی ہوتے ہیں اب عید آ رہی ہے عید کے کپڑے بناتی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا کام صرف اتنا تھا پھر میرا خیال ہے کہیں مجھے کسی نے بتایا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ایک افتاری پر مریم صفدر صاحبہ کو باجی مریم صفدر صاحبہ کو باجی مریم اورنگزیب نے اپنے گھر بلایا افتاری کے دوران انہوں نے جو ہمارے بھائی صاحب ہیں جو سگرٹ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ کہیں باہر سے دہی نہیں لے کے آئے تھے ٹائم پہ تو ان کی بستی فرمائی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی زبردست بستی کرتی ہیں میں انہوں نے ایک دفعہ پھنڈ کے رکھ دنیا نے وہ ذرا ہیوی انہوں نے دیکھو نا وہ لگ دا ہے کہ وہ بستی کرنا لیا نے انہوں نے کچیچیاں وٹ وٹ کے نا انہوں نے مو وٹیا گیا ہے باجی مریم اورنگزیب انہوں نے مو ہی وٹیا گیا ہے سو جب باجی مریم سفدر نے دیکھا کہ یہ اتنی بہترین بدتمیزی کرتی ہیں تو انہوں نے انہیں وزیر بنا دیا اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنا سیاسی قد دیکھیں اب باتیں دیکھیں کیا سیاسی پدی کیا پدی کا شوربہ آپ اپنا قد دیکھیں اور آپ باتیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ رہی مانے کی ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے یہی سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے جن کے سو موٹو میں سے آپ جیسی تمام جو ہستیاں ہیں جو سیاسی سنڈیاں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں جو اب آٹے میں سے بھی نکل رہی ہیں سو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ سو موٹو جو لیا گیا تھا اس سے ہماری حکومت ختم ہوئی تھی ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے ہم نے بھی اسی عدالت میں موجود تھا ہم نے بھی اس عدالت میں دعائی دی تھی کہ فل بینچ بنائیں فل کوٹ بینچ بنائیں ہمارے وکیلوں نے بھی زنجیر کٹ کٹائی تھی کہ فل بینچ بنائیں نہیں بنا تھا ہم ہمارے لیٹر نے تو چپ کر کے ڈائیری اٹھائی گاڑی میں بیٹھے گھر کو چلتے بنے ہم بھی گھر کو چلتے بنے وہاں سے ہم ڈائیری اٹھا کے نکلے بعد کسی سانوی چک لیا مار مار کے ساڑھی کھوم بٹھا بھٹا دیتی تھی برکس نکال دیتا میں نے میں نے میری فیملی نے جسٹس بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی عدالت میں انسانی جب مرے پر تشدد ہو رہا تھا میں پکڑا ہوا تھا ان کی عدالت میں ہم نے درخواست کی تھی کہ انسانی حقوق کے خیال میں سو موٹو لیا جائے انہوں نے نہیں لیا کوئی بات نہیں انہوں نے ایسی مناسب سمجھا ہوگا تو کیا میں بکواس شروع کر دوں نہیں کر سکتا میں آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا وہ مزاق باجی اپنی جگہ تھا وہ میں فیصلہ باز سے وہ میں انجوائی کرتا ہوں وہ بات کرنا آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اپنا قد دیکھیں آپ ذرا کوئی تھوڑی سی سیاسی حیثیت دیکھیں اپنی آپ پاکستان کے آئین کو پڑھ لیں مجھے پتہ ہی آئین انیس سو تیہتر میں پیدا ہوا تھا بڑا ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے ہاں اتنے بڑے ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے اتنی دیر میں تو آپ پارٹی سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں تو مجھے پتہ ہے آپ انیس سو تیہتر کے آئین کو آپ کہیں رفا دفا کر کے کیونکہ آپ کے خیال میں وہ بڑا پا ہو گیا اب آپ اسے دفنا کے کوئی نیا آئین جنم دینا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ کا مقابلہ ہے ہمارے ساتھ جیسے ہی آپ نے آئین کی کتاب پھاڑنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر آپ کا پہلا ٹاکرہ ہونا ہے صحافیوں کے ساتھ دوسرا ٹاکرہ ہونا ہے وکیلوں کے ساتھ تیسرا ٹاکرہ ہونا ہے آپ کا عدالتوں کے ساتھ چوتھا ٹاکرہ ہونا ہے آپ کا سیول سوسائٹی کے ساتھ پھر پانچوہ ٹاکرہ ہونا ہے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو یہ جنگ نہ مشہرب مرہوم جیت سکے تھے نہ نہ عیوب خان مرہوم جیت سکے تھے نہ زیاء الحق مرہوم جیت سکے تھے ہاں پرلونگ کر سکتے ہیں آپ یہ ظلم کی شاب جتنی دیر آپ کریں ہارنا ہے آپ نے اس لیے میں سخت بات اپنی سائٹ پہ ہو گئی میں آپ سے دست بدست گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں جو آپ نے کرنی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ ہمیں تبرہ پڑھیں مخالفت کریں بیان دیں ہمیں قتل کرنے کی ڈھمکیاں دیں جو دل کرتا کریں کم از کم سپریم کورٹ کے ججز کی عزت اور احترام ملہوزے خاطر رکھیں عدالت پر کیچڑ مت پھینکیں کیونکہ اگر آپ نے عدالتوں کو ڈسمنٹل کر دیا اگر آپ نے عدالتوں کو ڈرا لیا اگر آپ کی حکومت نے عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننے کا یہ کام تو کل کوئی پاکستان تو پھر ایک بنانا رپبلک بن جائے گی ہر کوئی کہے گا میں فیصلہ نہیں مانتا تو کون کیسے جیے گا اس ملک کے اندر تو میں آپ سے دست بدست یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناکن لیں دوبارہ سوچیں اور دوبارہ سوچ کر آپ کم از کم ایک مدے کے اوپر آئیں کہ عدالتوں کا آپ نے احترام کرنا ہے لیکن میں آخر پہ بات کلوز کروں گا عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوا پاکستان کے اندر جتنے بھی مقدمے ہوئے اس کی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی مقدمے ہوئے ہمیشہ ججز کو عدالتوں کو ملوزے خاطر رکھا گیا ان کی عزت کو اگر کہیں پہ شائبہ بھی گیا کہیں پہ یہ امپریشن بھی جنریٹ ہوا تو خان صاحب نے خود آ کے کہا کہ اگر میری بات سے ایسا لگتا ہے تو ممازر صواب میں اپنی بات یہ نہیں کہنا چاہتا تھا تو آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا تھا دوبارہ یہ نہ کیجئے کوئی سوال جی آپ سر یہ بتا دیں اس حکومت میں رک رہے ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی اٹھایا جاتا تھا اس دفعہ ذرمشوانی ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ٹارگٹ ہو رہی ہے کون لوگ ہیں جو بتایا بغیر اٹھا لیتے ہیں جب دل کیا چھوڑ دیتے ہیں یا تو پھر کوئی چھوڑتے بھی نہیں ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے اس شخص کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جس کو آپ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں رکھتے ہیں اس کی ماں کا سوچیں اور اگر آپ نہیں سوچ سکتے تو میں اٹھانے والوں سے کہتا ہوں آج جب افتاری پہ جائیں تو اپنی والدہ کو دیکھیں ماں انسان جی ہوتی ہے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھیں میں صرف آپ کو آج اتنا بتاتا ہوں کہ جب مجھے اٹھایا گیا تو میں بھی کھڑا ہوں ٹھیک ہوں میری پارٹی بھی ٹھیک ہے میں بھی گزارہ کر گیا ہوں پھر بول رہا ہوں میری خالہ کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ جاتی رہی ہے میرے پکڑے جانے پہ رو رو کے ان کی آنکھوں میں اس لیول کا موتیا اتر آیا ہے کہ ان کو اب دکھائی نہیں دیتا اور یہ صرف میری خالہ کا حال نہیں ہوگا یہ گھر گھر معاملہ ہوگا تو میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب اپنی والدہ کو دیکھیں آپ اپنے گھر کی کسی بزرگ کو دیکھیں تو صرف یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو لیکن اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ کے گھر کے بزرگوں کے اوپر بچوں کے اوپر کیا گزرے گا اس کام کو بند ہونا چاہیے وہ کس حکومت میں تھا کیسے تھا ہر جگہ پہ اس کو بند ہونا چاہیے میں نے کبھی پرائیم میریسٹر عمران خان کو اس کو انڈورس کرتے یا سپورٹ کرتے نہیں دیکھا میرے سامنے جب بھی ان کے علم میں کسی کی بھی گمشدگی آئی انہوں نے اس پر آرڈرز کیے کہ اس کو فوری طور پر بندے کو فری ہونا چاہیے یہ کام پاکستان میں بند ہونا چاہیے اس سے ہمارا امپریشن ٹھیک نہیں جاتا جو ہمارے جیسوں کے ساتھ ہو گیا اس کو بھول کے آگے چلنے کی ضرورت ہے ہم تیار ہیں ماف کرنے کے لیے جو ہوا چھوڑ دیں پھر آگے کے لیے ایون ہماری حکومت آئے اس میں بھی غائب نہیں ہونے چاہیے لوگ اپوزیشن کے اس کام کو سب کو بتائیں